حامل سمیر سم موجودہ بہت شکریہ زیر صاحب آپ نے پر وقت دیا زیر صاحب یہ حملہ ہوا مزار کے اوپر ڈیسکریٹڈ کیا گیا اس کے پیچھے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایران کو کہا گیا کہ ایران نے بیک کیا ہے دعشتگردوں کو جو ایران نے انکار کیا ہے یہ اس وقت جو مسلم امہ کے اندر مسئلہ کیا ہے ہم سیریہ کے جو تمام روائٹس اور وہاں پر سیول وار کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر بیرونی طاقتیں ہیں جو سکون نہیں لینے دیتی لیکن آپ اگر اس طرح کی منٹیلٹی رکھ کر سیریہ کے اندر یہ حالات ہوں گے تو بیرونی طاقتوں سے گلہ کیسا سر وقت ایک بات بہت کلیرلی سمجھ لیں پوری مسلمان دنیا کو یہ بات سمجھنا چاہئے خاص طور پر اس کرونا کے درامے کے بعد کہ پوری دنیا میں ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جارہا ہے جس کے بڑے بڑے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ اسلام بحثیت ایک دین اس کو ختم کیا جائے مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا ہماری روحانیت کو تباہ کرنا جس کی وجہ سے تاریخ میں آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی وجہ سے خان کعبہ حج عمرہ طواف اور سعیدی رسول اللہ کے دربار پر حاضری بن کر دی مسلمانوں نے پوری دنیا میں مساجد بن کر دی ہماری اجتماعیت ہماری روحانیت کو جس کی جرد آٹنے کی سازش کی گئی ہے اسی طرح ایک بہت بڑی سازش جو بہت عرصے سے یہود و نصارہ کر رہے ہیں ہمارے درمیان وہ فرقہ ورانہ احقلافات فرقہ ورانہ جنگیں کروانا بدنصیبی سے مسلمانوں میں بھی ایسے دہشتگرد گروہ پیدا ہوتے رہے ہیں جو ان فرقہ ورانہ گروہوں کو استعمال کر کے ایک خوفناک جنگ برپا کی گئی ہے ماضی میں خاص طور پر 1979 کے بعد میں جب ایرانی انقلاب آیا اور اس وقت پہلے ایران عراق جنگ ہوئی وہ فرقہ ورانہ جنگ بھی یعنی ایک طرف سارے سعودی عرب اور عرب مالک تھے اور ایک طرف ایران تھا اور ایرانی شیعہ انقلاب کو جس کو یہ کہہ تھے روکنے کے لیے پھر جب خاص طور پر صدام حسین کے خلاف جو بغاوت ہوئی عراق میں وہ بھی شیعہ بغاوت تھی انہوں نے جو اس وقت مہدی ملیشیا بنی اس نے واقعی انتقام لیا کیونکہ صدام حسین سنی تھا یہ سب جنگیں بڑھکائیں گی مگر بیچ میں جو دائش بنی جو آئیسس بنی جو کلیم کرتے تھے کہ ہم سنی ہیں لیکن ہم سنی مسلمان جانتے ہیں کہ یہ خوارج نہ یہ شیعہ تھے نہ یہ سنی ہیں یہ تیسرا گروہ اسلام کے اندر جن کو کہا جاتا ہے خوارج اور یہی خوارج تھے جنہیں اُس زمانے میں بھی سعیدنا علی کو شہید کیا تھا حضرت معاویہ کے خلاف بھی جنگ کرتے تھے یہ نہ مسلم سنی تھے نہ شیعہ تھے یہ خوارج تھے اور ان خوارج نے عراق میں شام میں آپ جانتے ہیں یہ بات کہ پچھلے تین چار پانچ سال میں انہوں نے کئی صحابہ کے مزار اکھاڑے ہیں انہوں نے کئی اولیاء کے مزار اکھاڑے ہیں انہوں نے حتیٰ کہ انبیاء کے مزارات پر حملہ کیا ہے روک اکھاڑا ہے تو یہ گروہ بد وقت گروہ وہاں موجود ہیں ان علاقوں میں کہ جو اس قسم کی بھڑکا دینے والے واقعات کر رہے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے اندر شیعہ اور سنی فساد برپا ہو جائے اب یہ اکلیب کا جو علاقہ ہے یہاں پہ دائش نہیں یادہ یہ الزام کے دائش نے کیا ہے یہ الزام اپنی جگہ پہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا کہ دائش جو ہے وہ رکا اور دیردور کے علاقے میں جو مشرق کی طرف عراق کی سرد کے پاس ان علاقوں میں یہاں پہ جہاں پہ ہوا ہے یہ بات اب ایک تکلیف پہ ہے کہ ہماری انسان کی سیدنا عمر بن عبدالعزیز سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نواسے تھے اور خلیفہ راشد کہلاتے ہیں پانچویں خلیفہ راشد تاریخ میں ان کو نام دیا گیا ہے عدل اور انصاف اور باتیز کی اور بزرگی کی وجہ سے آتا کہ یہ واحد اموی خلیفہ ہیں جن کی شیعہ بھی عزت کرتے ہیں جنرلی تمام شیعہ ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اگر شام میں آپ دیکھیں یہ پچھلے پچاس سال سے حکومت کر رہے ہیں ان کی حکومت میں بھی ان مزارات کو کبھی تباہ نہیں کیا گیا تو یہ اب جو نیا کونسپٹ بیلڈ ہوا ہے یہ جو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم مسلمانوں کو بہت مہتاد رہنا ہوگا کہ کیا یہ سرکاری طور پر شام کی حکومت نے اور ایران کی حکومت نے کروایا ہے یا پھر یہ ان کے اندر خوارج گروہ شیعہ خوارج گروہ ہیں کہ جو بھڑکانا چاہتے ہیں شیعہ سنی جنگ تو مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیل جائیں بہت تحقیق کر کے اور مہتاد رہ کے اس کا رسپانس دینا ہے جو اس جذبات میں شیعہ سنی کی جنگ کروا دی تو پھر تو مشرق اور یہود اور نطارہ اور بل گیٹس اور مودی یہ کامیاب ہو گئے امت کو تباہی کروا دیں کہ بچا کچھا جو بچا اس وقت امت کا فرمایا وہ بھی لٹ جائے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی چپکلش ہو سکتی ہے یہ جو ہوا ہے یا پھر اس طرح سے ریپورٹ نہیں ہوا یہ معاملہ یا اس کی سنگینی اتنی نہیں ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ عرب دنیا کے جو میڈیاز ہیں ان میں یہ اس طرح ریپورٹ نہیں ہو رہا حالانکہ یہ ہونا چاہیے اگر یہ واقعی اتنا سیرے سے چھو پھر جنوری میں بھی یہ واقعہ ریپورٹ ہوا ہے اب یہ میں کے اندر یہ واقعہ ریپورٹ ہوا ہے تو میں یہ مختاد رہنے کا یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک خود ترکی نے جس نے سب سے پہلے یہ ریپورٹ کیا ترکی بھی کہہ رہا ہے کہ اصل واقعات اور کون لوگ ہیں اور تہاں لے کے گئے یہ سارے واقعات کلیر نہیں ہیں اس لئے میں مختاد رہنے کا کہوں گا کیونکہ فورا نہیں پاکستوری دنیا میں جو فرقہ ورانہ ایلیمنٹ ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں جو اکاؤنٹ اسرائیل سے چلائے جا رہے ہیں جو انڈیا سے چلائے جا رہے ہیں جو شوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں یہود و نسارہ کے ہاتھ میں وہ سب اس وقت فرقہ ورانہ آپ کو بھڑکانے کے لیے ایک آنکھ لگائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی خاص طور پر پاکستان کے اندر کیونکہ انڈیا ایک طرف کھڑا ہوا ہے ایک طرف پی ٹی ایم ہے ٹی ٹی پی ہے ٹی ایل اے ایم کیوں میں صحفت ایرار کی مچی ہوئی ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے ایسے میں فرقہ ورانہ جنگ بھڑکا دینا پاکستان میں دشمنوں کا آلٹیمیٹ حد ہے سلبوشن یادیب جو آپ نے پکڑا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان میں آکے ہزارہ سے حملہ کر ایران سے آتا تھا اور شیعہ ہزارہ سے حملہ کرتا تھا تاکہ پاکستان میں فرقہ ورانہ جنگ بھڑکا ہی جا سکے سو میں اسی لئے پھر کہوں گا کہ واقعہ ہماری روح تک کو تکلیف دینے والا ہے لیکن صبر تھوڑا کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے انبیاء کے مزارات اور صحابہ کے مزارات بھی اکھاڑے گئے آئیسس نے اکھاڑے دائش نے اکھاڑے امت کو صبر کرنا پڑا اس لئے کچھ نہیں کر سکے اور لیکن اب جو معاملہ یہ ہوا ہے اس میں بہت محتاط رہ کے کیونکہ ہم اس وقت ایسے دور میں ہیں کہ جب پتنے بارش کے قطروں کی طرح ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں ہمیں کسی جھوٹ پر بغیر تحقیق کے قرآن میں جو حکم ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اچھی طرح تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی کو نقصان پہنچا بائٹھو بعد میں پشیمان اور شرمندہ ہوتے رہو وہ امت کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ایک ڈیلیگیشن بنایں ایک پورا ایک گروپ جانا چاہیے اوائیسی کی طرف سے تحقیق کرنے کے لئے پوری انویسٹیگیشن کریں سیرین گورنمنٹ اگر تاؤن نہیں کرتی تب گناہ گار تصور ہو اگر وہ تاؤن کرتے ہیں اگر وہ اپنی رسپونسیبیلٹی لیتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو پھر ان کو دولف کیا جا سکتا ہے کہ شاید انہوں نے نہیں کیا سو اگین از ای سیڈ یہ سوشل میڈیا کا کام نہیں ہے پاکست اوائیسی کو مسلمان علماء کو بڑا رسپونسیبیلٹی گورنمنٹس کو سٹیٹس کو اردوگان کو بڑی رسپونسیبیلٹی اس کو ہینڈل کرنا ہوگا ورنہ مسلم دنیا میں شیعہ سننی فساد پھیل جائے گا جو دشمن پھیلانا چاہ رہا ہے اور ہم نے اس کو روکنا بہت شکریہ سینے تیسیہ کر زیادہ ہمیں سب آپ ہمارے سے موجود تھے